موسیقی اسلام علیکم میں ہوں تاریخہ میرے یوٹیوب چینل میں آپ کو کوش آمدید کہتے ہیں پاکستان بمقابلہ جنوی افریقہ سیکنڈ ٹیسٹ آج سٹارٹ ہوا پہلے دن گئے ختام ہوا ختام کچھ اچھا نہیں ہوا وہ اس لئے اچھا نہیں ہوا کہ بارش نے کھیل روک دیا ٹی کے وقفے کے بعد کا کھیل بارش نے روک دیا اس کے بعد تقریباً دو گھنٹے کا کھیل زائع ہوا اور پھر جب دوبارہ انسپیکشن ہوئی اور ایمپائرز گئے تو پھر وہاں دیکھا گیا کہ جو ویٹ آؤٹ فیل کی وجہ سے آدے گھنٹے پہلے میچ ختم کر دیا گیا اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں اور میچ کے اگر تھوڑا سی سمری دیکھیں تو پاکستان نے ٹوز جیت کے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا پاکستان کی ٹیم انچینج تھی وہی پلائنگ اپنے ویننگ کامپنیشن کے ساتھ گئی اور سودو فریقہ نے ایک چینج کیا تھا مولڈر آئے تھے نگیڈی کی جائے گا باقی ان کے پوری ریسٹ آب ڈیلیون سیم تھی اگر ہم بات کریں جو کھیل کا آغاز ہوا اور جس طرح سے بالنگ ہو رہی تھی سودو فریقہ کی طرف سے وہاں لگ رہا تھا کہ وہ اچھی چینلز پر بال کر رہے ہیں اور عمران برڈ کی اگر نے بات کر رہے ہیں عمران برڈ اور عابد علی نے اوپننگ کا آغاز کیا پاکستان کی طرف سے لیکن کچھ اتنا خاص کوئی آغاز نہیں ہوا لیکن فورٹی منٹس ہوئے تھے کہ فوراں ڈی کوک نے اپنے سپنڈر مہنراج کو فوراں سپنڈ کی لیے لیا ہے اور وہیں پر انہوں نے پہلا بریکتھوٹ دیا عمران برڈ کی صورت میں اور کارڈ بہائنڈ ہوئے عبیدہ باڈی کھیلے تھے کافی بہار کھیلے تھے وہ چھوڑ بھی جیتے تو اتنا ہے سچ کچھ نہیں تھا لیکن عبیدہ باڈی کھیلے وہاں پہلا خصان دوسر نقصان پاکستان کو عبیدہ لی کی صورت میں ہوا کہ جو اگر میں بات کروں تو نوکیا کی گین پہ آؤ رہے تھے جس سرم وہ فلک کر رہے تھے اور بہت زبردست ایک خوبصورت کیچ پکڑا تھا ایک خاص سے کیچ پکڑا تھا موکرم نے تو وہ جو فوروڈ شوٹ لیک جو بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے کیچس کیے جاتے ہیں تو وہ آج ساتھو فریکل نے دکھایا ایک چھوڑا بھی کیچ سلیب میں مایوس ہوا بڑا اچھا بول ائر میں ڈریفٹ ہوا سلو تھا ان دے ائر بول اوپر سے چھوڑا گیا تھا ڈریفٹ ہوا ائر میں جو وہ لائن کمپلیٹلی بیٹ ہوئے اور وہ سیدھا پیڈ پہ لگی اور وہ پلم لائے بھی فور ہوئے تو وہاں پر پاکستان کو تیسرا نقصان ہوا تھا جب پاکستان کی تین وٹے گریں تو اس وقت پاکستان کا سکور صرف بائیس رنس تھا اور تین کھلیڑی آؤ اچھکے تھے تو اس کے بعد بابر آزم نے اور فواد علم نے ایک زبردست اننگز کے لیے اور زبردست نا کاپلے شرکست ابھی تک چل رہے ہیں اور جو ایک پارٹنشپ ہمیں درکار تھی وہ ان دونوں کی طرف سے آ رہی ہے بابر آزم نے اپنی 77 رنس کی اننگز میں 12 چوکے مارے ہیں اور ابھی تک کریس پر نوٹ آؤٹ ہیں اور فواد علم میں کر بات کروں تو 42 رنس پہ فواد علم صاحب موجود ہیں پانچ اوکٹیں انہوں نے مارے ہیں اور 138 گندوں کا سامنا کیا تو یون پاکستان نے اپنا پہلا خیل کا اتتام ہوا ہے وہ 145 پہ تین کھلیڑی آؤٹ ہوا ہے اور 58 آور سے خالی کھل ہوا ہے تو اب دیکھنا ہے کہ کل کا دن جو آغاز ہوگا تو سعود آفریقین بولرز بالکل فریش ہوں گے ہم بھی فریش ہوں گے ہمارے بیکسپن بھی فریش ہوں گے لیکن کیونکہ کنڈیشنز تو تھوڑی سی صوبہ کے ایک آت گھنٹے میں وہ سپورٹ کرتی ہیں ہمارے فاس بولرز کو ٹراول پینٹیز کرکٹ سٹیڈیم کے اندر کیونکہ جو میں مہاراج کی بات کروں تو مہاراج صوبہ تو بڑا چھے آج صوبہ تو بڑا چھے بول کرتے لیکن کل دیکھنا ہے کہ جو آنے والا سیکنڈے ہوگا اس میں کس طرح سے وہ بولنگ کرتے ہیں اور ہمارے جو آنے والے بیکسمن ہیں جو بابر آزم 77 پہ کھیلے ہیں بابر 77 کو 100 پہ کنورٹ کریں 100 سے 150 پہ کنورٹ کریں فوماد علم 42 سے 150 پہ جائیں 50 سے 100 پہ جائیں 100 سے 150 پہ جائیں تو جتنا یہ لوگ کھیلیں گے اتنا میں فائدہ ہوگا اور ریمیننگ بیکسمن جو آنے والے بیکسمن ہوں گے وہ محمد رزوان ہیں فائم اشرب ہیں یاسر شاہ حسن علی نومان علی اور شاہن شاہ تو اب کس طرح سے پاکستان اپنا سیکنڈ ڈے کا آغاز کرتا ہے اور کس پلاننگ کے ساتھ سعود افریقہ کی کرکے ٹیم پاکستان کے پلیئرز کو جل سے جل آؤٹ کرتی ہے